ہلو فرینڈز نمازکار دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج سشان سنی راجپورت کا جنم دن ہے تو لوگ بدھائیاں دے رہے ہیں اور ساتھ میں جسٹس کی مانگ بھی کر رہے ہیں سشان سنی راجپورت کے لیے دوستو اب ارنب گوستوامی نے ایس ایرینز کے لیے ایک میرسیج دیا ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا انہوں نے کیا بتایا ہے میں آپ کو ہندی میں بریفلی بتا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا ارنب گوستوامی نے کہا ہے کہ ہم لوگ نے سشان کے کیس کو اٹھا کر کوئی گلتی نہیں کی تھی اور میں پراؤڈ ہوں سبھی ایس ایرینز کے لیے میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں اور آپ لوگ فائٹ کر رہے ہیں اپنے بیلیف کے قارن اور اپنے بیلیف کے لیے اگر کوئی فائٹ کرتا ہے تو یہ کوئی illegal کام نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریپبلک کو target کیا گیا تھا کیونکہ ریپبلک نے سشان سین راجپور کے کیس کو اٹھایا تھا لیکن وہ ڈڑنے والے نہیں ہیں ریپبلک ہمیشہ کیس اٹھاتے رہے گی اور جیسٹس کے لیے فائٹ کرتے رہے گی سشان سین راجپور کے لیے دوستو ارنب گوستوامی کا کیا میسیج ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھئے کیونکہ جب SSR کے کیس کو ہم نے اٹھایا اور میں آج بھی کہنا ہوں we have done nothing wrong in raising the SSR case SSRians as they call themselves I am proud of them I am deeply proud of them because they fought for what they believe in and they gave me the opportunity of fighting with them fighting for your beliefs I want to tell you my dear SSRians as you call yourself fighting for your beliefs is not illegal even if the whole political class comes and tells you and I want to tell you my dear friends especially those who call themselves SSRians that there was an attempt to make an example of republic because we did not change our line I am not naming anyone but you know viewers there was a channel which was asking questions on SSR's case and suddenly suddenly did a 180 degree turn we don't do those things maybe that's why we are told we will pay a price but today we are here we paid the price we move on we don't lose we are here 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 we are